اللہ یا سبحانہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا شفی اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین محترم ناظرین آج ہم آپ کے لئے انتہائی مجرب قسم کا جو وظیف لے کر آئے ہیں دیگر والی یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جیسے کہ آج کل نفسہ نفسی کا دور ہے اور دجالی دور ہے دجالی دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس دجالی دور میں دجال کے آنے سے پہلے بہت سے جو جادو گھر ہیں وہ لوگوں کے اوپر شیطانی عمل کرتے ہیں تقریباً تکیرم میرے مشاہدے کے مطابق اسی پرسنٹ لوگ جو نہ بیمار وہ تویز جادو کی وجہ سے اور شیطانی عمل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے اوپر جادو کراتے ہیں یا کسی سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ ایسا ہو خطرہ لاحق ہو کہ ہمارے اوپر یہ کوئی ایسی کاروائی نہ کر دے کہ جس سے ہمارا گھر تباہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ظالم لوگوں کا بھلا نہیں اور ہم ظالموں کو ہرکیز ہدایت نہیں دیا کرتے اس کی سزا کیا ہے اس کی سزا یہی ہے جو اللہ نے بھی بتائی ہے کہ جو تمہارا دشمن تمہیں اعزا دے تم بھی اسی کو اتنی ہی تکلیف دو کیسے خون کے بدلے خون ہے اسی طرح مختلف طریقے سے لوگ کاروبر بندش کر دی اور اس کے علاوہ گھروں میں فساد جھگڑے انتشار میاں بیوی کی بنتی نہیں بہن بھائیوں کی بنتی نہیں روزگار بند ہر چیز بند سمجھ نہیں آتی کیا اور ہماری ساتھ پیسے آتے ہیں پتہ نہیں لگتا کہاں جاتے ہیں ادھر آتے ہیں ادھر ختم ہو جاتے ہیں نئی معلوم کیا ہو رہا ہے گھبرات ہو رہی ہے دل بے چین ہے دماغ میں درد ہے اور ہر وقت بے چین ہی لگی رہتی ہے اندر دم گھڑتا ہے گھر میں باہر نکلنے کو دل کرتا ہے کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا یہ سارے معاملات یہ سارے شتانی جادو ہیں ورنہ اللہ تعالی نے تو سب کو محبت کا پیغام دی ہے کہ سب سے محبت سے پیش آیا کرو اگر آپ کا کوئی دشمن ایسا ہے جو آپ کی نظر میں ہے کہ یہی کر رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے بکرے کا دل لینا ہے بکرے کا دل لائیں اور چالیس سوئیں اپنے پاس رکھیں چالیس سوئیں اپنے پاس رکھیں ایک سوئیں آپ نے اٹھانی ہے اور سورے لہب پڑھنی ہے سورے لہب پڑھ کے آپ نے فلاں بن فلاں کہہ کے وہ سوئیں دل میں چپو دینی ہے پھر دوسری اسی طرح تیسری یعنی کہ چالیس سوئیں پڑھیں گے آپ چالیس بار ہی سورے لہب پڑھیں گے اور چالیس بار ہی آپ تصور کریں گے دشمن کا اس دل کو پھر سفید کپڑے میں بھانھ کے آپ کسی بھی کپرستان میں اس کو تفن کر دیں انشاءاللہ چند روز میں آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کا حشر اور نشر دیکھ لیں گے خیال رہے ناجائز ہر کس نہ کرے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی